پنجاب میں بجلی دروں میں برہورتی کی گئی ہے اس پر زیادہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پنجاب کے وکت منتری حرفال سنگھ چیما ہے چیما صاحب آج سے نئے بجلی کے در جو ہے وہ لاغو ہو رہے ہیں پنجاب میں 70 پیسے 49 پیسے اور الگ الگ کٹیگری میں الگ الگ طریقے سے ریٹ بڑھائے ہیں بپکش جو ہے حملہ ورہے وہ کہہ رہا ہے جلندر چناؤں کے بعد آپ لوگوں نے جنتہ کو توفہ دیا یہ کس طرح کا توفہ ہے دیکھئے کافی لمبے عرصے سے جے ریٹ بڑھانے کا معاملہ پڑھنے پڑھا تھا اس پہ ایک ڈسیزن ہوا ہے اس سے میں سمتا ہوں عام لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور چھے سو یونٹ ہم چھے سو یونٹ پہ ہم فری اف کاسٹ جو الیکٹری سیٹی ہے وہ لوگوں کو دے رہے ہیں لگ بک نبی پرسنٹ لوگوں کا گھروں کا بل جو ہے وہ جیرو آ رہا ہے اور جو عام جنتہ ہے جو عام لوگ ہیں عام جنتہ ہے اس پہ کوئی بھی بوجھنی پڑے گا سو بلکل یہ سمیں کی ضرورت تھی اور بڑھایا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن عام لوگوں کو گھروں کا بل جیرو ہی آئے گا بپکش حملہ ور ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بڑھے ہوئے در ہیں اگر چھے سو ایک یونٹ بھی آتا ہے یا ایک مہینے میں تین سو سے تین سو ایک یونٹ آتا ہے تو نئے در کے حساب سے دینا ہوگا یہ کہیں نہ کہیں لوگوں کے جیب پر جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے اور یہ لوگوں کا جیب جو ہے وہ خالی کر آ رہے ہیں ہاتھ لوگ دیکھیں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے اور ابھی نئے نئے وہ سب سیکھ کے آئے ہمارے اپوزیشن بالے ان کو لوگوں نے نکا رہا ہے بڑا جوٹ کانگرس پارٹی نے بڑا جوٹ کالی دل بی جے پی نے جرندر کی جا کے لوگوں میں بولا تھا اس جوٹ کو ریجیکٹ کیا ہے اور ہماری نیتیاں ہماری نیتیوں کو پسند کیا لوگوں نے بہاں ہماری محلائیں ہماری بہنیں بہاں ہمارے لوگ جو ہے تھے وہ صاف صاف بول رہے تھے بڑا سپسٹ بول رہے تھے کہ پہلی سرکار آئی ہے جس نے بغیر کوئی ڈسکریمنیشن کیے کسی بھی ساتھ کسی بھی پرکار کا کوئی بھی مطلب کے آہ بدکرہ کیے بغیر ان کے تین سو یونٹ پرتی مہاں جو ہے وہ موفت بجری دیا سو اس کو بہت اس کی اس مددے پہ ہماری سرکار کی پٹ جو ہے تھا سپسپرائیز ہی لوگوں نے بہت ہمیں صلاحہ تھا سو یہ تو آپوزیشن کا ایک شریعنتر ہے آپوزیشن کا کام ہوتا بولنا بولنے رہے دو پر لیکن ہمارا کام ہے ترقی کرنا ڈیویلمنٹ کرنا سٹیٹ کی ہم کر رہے ہیں لگاتر تو جو بڑے ہوئے در ہیں وہ کسی بھی طرح سے لوگوں پر ٹرانس فر نہیں ہوگا وہ پورا کا پورا خرچ جو ہے وہ پنجاب سرکار اٹھائے گی بلکل بلکل میں تو بول رہا ہوں چھے سو یونٹ ہم مفت دے رہے ہیں دو مہینوں کا اس کا مطلب جو چھے سو یونٹ کے پیسے ہیں پابر کون کو کون دے رہا ہے وہ سرکار دے رہی ہے نا ہم ہی دے رہے ہیں نا سو آپوزیشن کو سمجھ نہیں آ رہا آپوزیشن کو اس کو سمجھ نہیں آ رہا انہوں کا کام ہے کہ آپوزیشن بس آپوزیشن کرتے رہو کچھ نہ ہو وہ سمجھ نہیں آ رہا ہے بھائی ان کو بہت بڑے بڑے لوگوں جو آپوزیشن باری لیڈر ہے نا وہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے گھر تو پچاس پچاس سو سو ایسی لگا ہوا ہے بھائی ان کو تو پتا نہیں 200 یونٹ کیا ہوتا ہے 300 یونٹ کیا ہوتا ہے ان کو تھوڑی پتا ان کے تو سی اے جو ہوتے ہیں نا چارٹڑ کاؤنٹڑ ان کا بل تو بھو برکی آتے ہیں وہ تو کمپنیاں چلاتے ہیں ان کو تھوڑی پتا ہے یہ تو جو عام لوگ ہیں جو ریڈی والا لوگ ہے جو سکول کا ٹیچر ہے جو ایک نوکری کرنے والا آدمیوں سے جا کے پوچھئے آپ وہ سرکار کو بولا کہ سرکار کا پہلا بڑا فیصلہ ہے جو ایک سال ہو گیا ہے ہمیں پیسہ نہیں دینا پڑا سو بالکل جتنے بھی پیسے ہیں جتنے بھی پیسے ہیں چھے سو جنٹ کے دو مانگ کے بہت سرکار دا کرتے پہلے بھی کرتے تھے آج بھی کریں گے آگے بھی کریں گے کئی ایسے ایکسپرٹس ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ریڈ بڑھانا اس لیے ضروری ہو گیا تھا کیونکہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں اتنے بڑے سسٹم کو چلانے کے لیے پیسے کی کمی تھی اور پچھلے ہم نے دیکھا کہ پچھلے کئی سالوں سے جو برڈن تھا پی ایس پیل کے اوپر جو کرجے تھے اس کو کم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کے ذریعے اور پی ایس پیل کو مجبوط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے سرکار کے طرف سے دیکھیں پاور کام پرانے سمیں میں پرانی سرکاروں میں بہت گاٹے میں جا رہا تھا کوئی بھی دھیان نہیں دیا جا رہا تھا چاروں طرف ڈوٹ کا محول تھا ہم نے ستر پیسے بڑھائے ہیں ہم تو اسی پیسے بڑھائے ہیں اور دوسری طرف سینٹر نے کیا کیا ایک گیس کا سلنڈر چار سو سے چودہ سو کر دیا چار سو سے گہرہ سو کر دیا بہرہ سو کر دیا پٹرول ساٹھ روپے سے ایک سو بیس کر دیا تیسے اسی روپے کر دیا انہوں تو چالی چالی پچاس پچاس روپے بڑھائے ہیں نا جھ بہر رہا ہے نا جن کی سرکار ہیں جو آپ بی dj پی بالے یا کانگرس پالی والی بالے بہر رہے ہیں نا انہوں تو پچاس پچاس روپے ایک لیٹر میں بڑھائے ہیں insane payseے بڑھائے ہیں دیکھو سمیں سمیں کے لمطابق ریٹ بڑھانے پڑتے ہیں لیکن برواد کون کر رہا ہے برواد دیش کو بیجے پی کر رہی ہے برواد دیش کو آگے کون کر رہا ہے کونگرس پارٹی کے تو آم آدمی پارٹی تو لوگوں کو سہولتے دینے والی پارٹی ہے تو یہ ہرپال سنگھ چیمہ سے جنہوں نے کہا کہ جو ریڈ بڑھے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو پاور کوم کمپنیاں ہیں جو سٹرکشر ہے اس کو مجبوطی دینے کے لیے کیے گئے ہیں اور دوسرا جو ریڈ ابھی پاسون ہونا ہے وہ پوری کی پوری طرح سے سرکار اس کو بیر کرے گی اس میں عام جنتہ کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوگا تنڈی گھر سے کیامرہ پرسن نیندرجیت کے ساتھ امیت پانڈے جو سٹرکش توڑی پوری جو سٹرکل